اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج مولمون قرآن یونٹ ایک کا سبق نمبر پندرہ پڑھیں گے ٹاپک ہے کتاب ان جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا تنمین آخر میں آتا ہے تو اس کے ساتھ ہم ہے بھی لگاتے ہیں کوئی بھی لگاتے ہیں یا ایک بھی لگاتے ہیں جیسے کتاب ان ایک کتاب یا کتاب ان کتاب ہے یہ دونوں الفاظ دونوں کے معنی اس کے ساتھ بنتے ہیں اسی طرح آج ہم جو نیا ٹاپک پڑھیں گے اس میں کتاب ان کے ساتھ ہم نے ایک نئے لفظ کا اضافہ کرنا ہے وہ ہے حازہ حازہ کا مطلب ہے یہ جیسے آپ انگلیش میں پڑھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہم استعمال کرتے ہیں اسی طرح عرائبک میں ہمارے پاس یہ لفظ ہے حازہ تو اس کا مطلب بھی ہے یہ قریب کے اشارے کے لیے جو ہوتا ہے نزدیک کے اشارے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے حازہ تو جیسے کہ مثال کے طور پر this is a book ہم پڑھتے ہیں یہ ایک کتاب ہے تو اس میں ہم چار لفظ استعمال کرتے ہیں word استعمال کرتے ہیں تو ہمارے پاس پورا سنٹینس بن جاتا ہے لیکن عربی سیکھنے میں آسان سمجھنے میں آسان اگر کوئی سمجھے تو تو اس لحاظ سے دیکھیں صرف حازہ لگانے سے کتاب ان دو لفظ لگائیں گے تو ہمارے پاس پورا جملہ آ جائے گا حازہ کتاب ان یہ کتاب ہے مزید یہ اسی طریقے سے ہم نے یہ قرآنک word ہیں جو ہم ان کے ساتھ حازہ کا استعمال کریں گے تو سکھنے میں آسانی ہو جائے گی پہلے آپ کتاب ان سے حازہ کتاب ان arabic word بنائیں گے پھر ہم اس کا ترجمہ کریں گے کتاب ان حازہ کتاب ان یہ کتاب ہے حرام ان حازہ حرام ان یہ حرام ہے سرات ان حازہ سرات ان یہ راستہ ہے ذکر ان وحازہ ذکر اور یہ ذکر ہے بختان ان بختان ہے حازہ بختان ان یہ بختان ہے بلاغ ان یہ پیغام ہے بلاغ ان پیغام ہے حازہ بلاغ ان یہ پیغام ہے عدو ان دشمن ہے حازہ عدو ان یہ دشمن ہے فوج ان فوج ہے حازہ فوج ان یہ فوج ہے غلام ان یہ بچہ ہے حازہ غلامن یہ بچہ ہے عزبن میٹھا میٹھا ہے حازہ عزبن یہ میٹھا ہے ایسے بیانن بیان ہے حازہ بیانن یہ بیان ہے حلالن حلال ہے حازہ حلالن یہ حلال ہے سہرن جادو ہے حازہ سہرن یہ جادو ہے لسانن زبان ہے و حازہ لسانن اور یہ زبان ہے افقن جھوٹ ہے حازہ افقن یہ جھوٹ ہے حدن ہدایت ہے حازہ حدن یہ ہدایت ہے نظیرن ڈرانے والا ہے حازہ نظیرن یہ ڈرانے والا ہے یومن دن ہے حازہ یومن یہ دن ہے شئئن چیز ہے حازہ شئئن یہ چیز ہے ملہن نمکین ہے حازہ ملہن یہ نمکین ہے ابھی ہم نے ویسے ہی لاز بنانے ہیں لیکن ہم نے اس کے ساتھ ال لگا دے رہے ہیں حازہ کا استعمال ال کے ساتھ ہوگا لفظوں کے ساتھ ال جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کتاب تو حازہ کتاب پڑھت اب اس قائدے پہ ہم لوگ اس کو یاد کریں گے پہلے حازہ کے بعد ال والا لفظ جیسے ال کتاب ہو جملہ مکمل نہیں ہوتا کیونکہ حازہ اور اس کا اگلا لفظ مل کر ایک چیز بناتے ہیں مثلا ہازل کتاب اس میں عمومن یہ دونوں لفظ کسی اور جملے کا حصہ ہوتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ انگلیش میں ہم پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں لہذا ترجمہ کرتے ہوئے ہے نہیں لگایا جائے گا تو اسی طرح پہلی مثال میں اس طرح ہے ہم دیس بک کے ساتھ جیسے کہ اس نہیں لگا رہے ہیں اسی طرح یہ جو ال لگائیں گے حازل قرآن تو اس میں صرف ہم یہ قرآن بولیں گے جیسے دیس بک کے ساتھ ہے تو اسی طرح یہ کتاب تو ال لگا لیں گے تو ہمارے پاس ایسے ہی ترجمہ آئے گا حازل قرآن یہ قرآن ٹھیک ہے اسی طرح کچھ اور مثالیں ہیں قرآنی قطعت ہیں جو آپ کو میں بتاتی ہوں الوادو الوادو کے ساتھ ہم حازہ لگائیں گے تو حازل وعد یہ وعدہ الرسول حازل رسول یہ رسول البلد حازل بلد یہ ملک النبی حازل نبی یہ نبی اسی طرح کچھ اور مثالیں ہیں الحدیث حازل حدیث یہ حدیث الکتاب حازل کتاب یہ کتاب الفتح حازل فتح یہ کامیابی البعی حازل بعی یہ گھر الغراب حازل غراب یہ قوام تو اب مطا مطا بھی اس میں شامل کرتے ہیں ایک نئی چیز آپ نے سیکھنی ہے مطا کا مطلب ہے کب مطا کا مطلب ہے کب اور اس کے آنے سے جملہ مکمل بن جاتا ہے جیسے کہ ہم مطا لگائیں گے حازل فتح مطا حازل فتح کب یہ فتح مطا حازل وعد مطا حازل وعد کب یہ وعدہ تو اسی طریقے سے ہم نے یہ چپٹر کمپلیٹ کر لیا ہے اور اس کا سوال نمبر ایک سوال نمبر دو پڑھیں اور اس کو آپ لوگ خود کریں جس میں جیسے کہ پہلا سوال ہے کہ درزل آیات میں سے اس حصے کی پہلی مثال کی طرح منمائیہ کریں جس میں حازل ہے مطلب جیسے سبحانہ کا حازل بختان عظیم تو جن لفظ کے ساتھ حازل ہے تو یہ دونوں ایک جملہ بناتے ہیں تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے ہائلائٹ کرنا ہے حازل والے لفظ کے ساتھ سوال نمبر دو ہے اس میں صرف اس حصے کی مثال کو پہلی طرز میں نمائیہ کریں جس میں حازل اس کے بعد الولا جیسے کہ ہم نے پہلے حازل اور کتاب بختان پڑھا تھا اسی طرح ہم نے پڑھا تھا حازل نبی یہاں سے یہ دیکھیں یہ حازل قرآن الولے لفظ یہ ریٹ کلر میں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ سب کے ساتھ ال لگاوا ہے تو اسی طرح اس سوال میں آپ نے الولے لفظ کو انڈرلائن کرنا ہے ٹھیک ہے یہ جس کے حازل نبی حازل اور نبی دونوں کو ہم نے سرکل کیا باقی مثالوں میں بھی ایسے کرنا ہے تو حازل قرآن صرف القرآن نہیں کرنا آپ نے حازل قرآن کرنا پورا پورا اس کو نا آپ نے انڈرلائن کرنا ہے یا سرکل کرنا ہے یا ہائی لائٹ کرنا ٹھیک ہے بس بٹا آج کل ایسا نتنا تھا آپ لوگ اس کو اچھے سے روائز کر رہے ہیں دفعہ ریڈ کر لیں تاکہ آپ یہ چیز اچھے سے سمجھ آ جائے تو پریکٹس میک سام این پرفیکٹ آپ بار بار اگر کسی چیز کی بھی پریکٹس کرتے ہیں تو آپ وہ کام کرنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے اللہ حافظ جزاک اللہ و مہرم